اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول حل کریم میں ہوں محمد سلیم خان نیازی اپنے یوٹیوب چینل بھولے بادشاہ کے ساتھ پاکستان میں کون سا نظام چلنا چاہیے جس کی برکتوں سے اس ملک میں بسنے والے غریب لوگوں کے مسائل حال ہو جائیں بروقت انصاف میسر ہو اور کسی قسم کا فرق نہ ہو غریب اور امیر میں یعنی وسائل کی تقسیم بھی اس طرح ہو کہ کوئی بھی علاقہ کوئی بھی برادری کوئی بھی صوبہ یہ گلہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ملازمتوں کی بانٹ بھی اس طرح ہو کہ لا وارث لوگ غریب لوگ اور مسائل کا شکار لوگ جن کی اولادیں اب عالی تعلیم حاصل کر کے منتظر ہیں کہ ان کو کوئی اچھی ملازمت مل جائے وہ لوگ بھی گلہ نہ کریں کہ ملازمتوں میں ہیر پھیر ہو رہا ہے اور خاص طور پر جب انصاف کرنے کا وقت آئے تو کسی کے موں سے یہ نہ نکلے کہ ناانصافی ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاظ ہو میں حیران ہوتا ہوں روز خبریں سنتے ہیں افغانستان کے بارے میں وہ ملک جس کے بارے میں دنیا بھر کے دانشوروں کی اور بڑے بڑے لوگوں کی جن کی آواز کو سچ سمجھا جاتا ہے جن کے تفسرے کو آخر مان لیا جاتا ہے جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ افغانستان کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نممکن ہے اور اس کو کئی دہائیاں لگیں گی اپنی معیشت کو صدھارنے میں لیکن اللہ کے نظام کی برکت دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے میں طالبان نے اس ملک کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب وہ لوگ جو تفسرے کیا کرتے تھے کہ افغانستان کے لوگ کبھی سروائیو نہیں کر سکیں گے وہ اپنے موں میں املیاں دبائے بیٹھے ہیں اور یہ سب برکتیں اللہ کے نظام کی وجہ سے ہیں بدنوانی کے خاتمے کی وجہ سے ہیں اور انصاف کی بروقت فراہمی کی وجہ سے ہیں اور ان لوگوں کی محنت شاکہ کی وجہ سے ہیں جو دن رات افغانستان کی خدمت کر رہے ہیں جن کا مطمئے نظر صرف یہ ہے کہ ان کے ملک کی حالت بدل جائے ان کے ملک کے لوگوں کے مسائل حال ہوں ان کی نظر ملک کے وسائل پر نہیں ہے کہ وہ ان کو لوٹ کر غیر ملکوں میں لے جا کر انویسٹمنٹ کر کے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو عیاشی کروائیں بلکہ ان کی نظروں میں یہی ہے کہ ان کا ملک ترقی کر جائے ان کے لوگ خوشحال ہو جائیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہو جائے میں آئے دن مختلف واقعات پڑھ کے میرا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور پختہ بھی اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بقا اور اصلاحہ اسی بھی ہے کہ ہم جہاں جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں اللہ کا نظام نافذ ہو یہ کیا ضرورت ہے میں ایسا آئین بنانے کی جس پر عمل ہی نہ کیا جا سکے یعنی آئین مزاگ بنا ہوا ہے جیسے وہ لوگ کہتے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں کہ آئین ان کے لیے ہے جو کمزور لوگ ہیں آئین ان کے لیے ہے جو بول نہیں سکتے آئین ان کے لیے ہے جو گنگے باتے اور لاوارس ہیں بڑے لوگوں کے لیے طاقتور لوگوں کے لیے آئین تو مزاگ ہے اور اس کا نظارہ ان پچھلے سولہ مہینوں میں اور اس سے پہلے بھی ہم لگاتار کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آمیر آتے ہیں تو وہ جو آئین بنا ہوا ہے جس پر ہم چھلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے دانشور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں وہی آئین جو ہوتا ہے پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہے جاتا ہے جو طاقتور عادوی ہوتا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور آئین کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرتا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہی ایسا ہے جس پر کوئی منمانی نہیں کر سکے گا اور اس کا نظارہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ افغانستان میں دیکھ لیں آپ یہی طالبان جو سادہ سے کپڑوں میں آتے ہیں اور جن کی پہلے یہ لوگ وہ ساری زبان اجاز ہیں چہیڑاں کرے دیا جو ایک کریسن کیا جڑے ملہ ودن سبتھان گیٹیاں دوتے گھتی ودن سیرتے پٹ کے باتی ودن جڑے نہ تعلیم یافتہ ہیں نہ جنہ پی ایچ ڈیاں کیتے ہیں یہ کیا گال کریسن اور وہی لوگ جن کی شلواریں ان کے ٹخنوں سے اوپر ہیں جنہوں نے پٹ کے باندے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کی ہوئی انہی لوگوں نے اپنے ملک کو کچھ ہی عرصے میں سنبھال لیا ہے کہ آج اس ملک میں آپ چلے جائیں تو کسی طاقتور آدمی کو بدنوانی کرنے کی جرت نہیں ہے کسی طاقتور آدمی کو کسی کمزور کا حق مارنے کی جرت نہیں ہے کسی طاقتور آدمی کو کسی غریب کسی لاوارس کی عزت سے کھیلنے کی جرت نہیں ہے یہاں تو تماشا بنا ہوا ہے نا کہ غریبوں کی عزتوں سے کھیلو اور پھر قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو میرا باختیار لوگوں سے یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ ملک انہی بدنوان اور تکڑے لوگوں کی منوانیوں کیلئے بنا تھا یا اس ملک میں بسنے والے غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کیلئے بنا تھا میں عمران خان سے اب درخواست کروں گا آخر میں کیونکہ یہ جن پارٹیوں کا چالیس سال ہم نے سامنا کیا ہے اور ہم جن پارٹیوں کے ووٹر رہے ہیں جن جماعتوں کے لیڈروں کے ہم نعرے مارتے رہے ہیں زندہ بعد مردہ بعد کے اور ہر پانچ سال بعد نئی جماعت کو نئی جماعتیں تو یہی دو تھی اسی آسرے پر ووٹ دیتے رہے کہ یہ ملک کی حالت صدار دیں گے ان سے تو ہم اب تنگ آ چکے ہیں مجھ سمیت اس ملک کا نوے فیصد طبقہ صرف دس فیصد کموں بیش اور اس سے بھی شاید کموں وہ لوگ جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں یا پھر جو یہی آسرہ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہی برسر اقتدار آئیں گے کیونکہ اوپر لی سطح پر جو دو دھائی سو چار سو لوگ ہیں اس ملک کی کسوت کا فیصلہ کرنے والے وہ تو وہی ہیں جو اس ملک کے وسائل کو بلا دریغ لوٹ رہے ہیں اور بغیر کسی کے ڈر کے لوٹ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ جو لوگ کڑے ہیں وہ مخصوص تعداد میں اب رہے گئے ہیں بہت تھوڑی تعداد میں رہے گئے ہیں اس ملک کی اکثریتی اور غالب آبادی جو ہے اب ان سے چھٹکارا چاہتی ہے اور ان کے سامنے صرف ایک عمران خان ہے جو ایک امید کی کرن کی صورت میں موجود ہے میں عمران خان سے درخواست کروں گا کہ اللہ اور رسول سے آپ کو رغبت بھی بے انتہا ہے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا نام جس طرح پوری دنیا میں ان فورموں پر جا کر اجاگر کیا ہے جن فورموں پر جا کر ہمارے یہ پچھلے جو لیڈر رہے ہیں ان کی سٹی ہی گم ہو جاتی تھی تو میں تو چاہوں گا اور مجھ جیسے لاوارس لوگ جن کی تعداد اس ملک میں زیادہ ہے ہم اس ملک کی اسی فیصد سے زائد ہیں وہ لوگ جو مسائل کا شکار ہیں جو نائنصافیوں کا شکار ہیں جو بدماشیوں کا شکار ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان آ کر اب اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کریں دیکھئے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ ہو گیا تو اس ملک کے مسائل ہی حل ہو جائیں گے یہ جو بدنوان لوگ بہادری سے بدنوانی کرتے ہیں اور پھر موزز بھی بن جاتے ہیں اور پھر عدالتوں میں جا کر تفتیشی اداروں میں جا کر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ان کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ کسی غریب کی عزت کو ہاتھ ڈالیں اس ملک کے وسائل کو لوٹیں یا نائنصافی سے کام لیں جب میرے اللہ کا نظام اس ملک میں نافذ ہو جائے گا اور یہ کام اگر کوئی جرت رکھتا ہے کوئی لیڈر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی تو میری نظروں میں صرف عمران خان ہے اور میں عمران خان سے درخواست کروں گا عمران خان سے اپیل کروں گا کہ اللہ نے آپ کو عزت بکشی ہے لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں یہ درست ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں لوگ جو اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں اور اس ملک کے فیصلے کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں وہ آپ کے یقیناً مخالف ہیں لیکن اللہ ان کے موں میں مٹی ڈالے گا اللہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے وہ نراز ہی اسی بات پر ہوتا ہے جب طاقتور لوگ وہ فیصلے کرتے ہیں جن سے غریبوں کے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو بتا کر نہیں آتا یہ جو بڑے لوگ طاقتور لوگ اپنے حکموں کی تعمیل ہوتے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے ہم جو کریں گے وہی ہوگا پھر اسی وقت ہی وہ اللہ غصے میں آتا ہے پھر اس کی خدائی جو ہے حرکت میں آتی ہے اور ایسے لوگوں کو پھر نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ میرا وہ پاک رب میرا وہ حلیم علیم رب میرا وہ رحیم کریم رب میرا وہ عظیم رب جو سب سے بڑا طاقتور ہے وہ ان سب پر غالب ہے اور انشاءاللہ اسی کا نظام غالب آ کر رہے گا میں عمران خان سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جب پرسر اقتدار آئیں اور آپ آئیں گے انشاءاللہ اور آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ اللہ کا نظام نافذ کریں اس ملک میں تاکہ غریبوں کو اتمنان حاصل ہو تاکہ مظلوموں کو ان کا حق ملے تاکہ یہ ان بدنوانیوں کا خاتمہ ہو اور پھر اس ملک کے لوگ اور وہ لوگ جو اسلامی نظام سے چڑتے ہیں بھاگتے ہیں اور صرف ڈرامے کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کی خواہشیں مٹی میں ملیں گی اور انشاءاللہ اس ملک میں انصاف کب بول بالا ہوگا اور میری نظر میں اور اس ملک کے اقصریت اور غالب آمام کی نظر میں وہ صرف عمران خان ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان باہر آ کر نہ صرف اس ملک کی باگ دور سنبھالے گا بلکہ اس ملک سے بدنوانیوں کا بدماشیوں کا خاتمہ کرے گا اور اللہ کا نظام نافذ کرے گا اللہ پاک تو آپ کو سلامت رکھیں اللہ پاک تو آپ کو سلامت رکھیں